ہلو اینڈ ویلکم ایکزیم ڈیٹ سپروائزر کا تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپروائزر کورس جو ہماری اپلیکیشن پہ ہے اس کے بارے میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے آپ کو پروائیڈ کی ہوئی ہے دیکھیں آپ میں سے سب ہی بچے وہاں پہ جڑے ہوئے ہوں گے اچھا آپ میں سے اگر کوئی بچہ ابھی تک نہیں جڑا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا کومنٹ سیکشن میں جائیے آپ کو سپروائزر بیچ کا لنک ملے گا اس لنک کے ذریعے آپ جا کے بیچ میں جائن ہو سکتے ہیں اب اس بیچ کے اندر کیا کیا ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے ہم نے یہ بیچ آپ کو ٹرپل نائن روپیز میں دیا ہوا ہے ایک ہزار کے کورس میں ہم نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے اور سب سے امپورڈن بات اب ہمیں آپ کو کیا دینا ہے اب ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے سپروائزر کی جو 201 سیٹس ہے ساری کی ساری سیٹس جے کے سیول سروس سے ہی نکلنی چاہیے ہم نے آپ کو یہ ٹرپل نائن کے اندر کیا کیا دیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے یہ سنیے سب سے پہلے ہم نے آپ کو جو بیچ ہے اس میں آپ کو بک فری ملے گی سپیشلائزیشن کے ریلیٹر جو ہے اس کے بعد آپ کو جو سیکنڈ فولڈر ہے آپ کے اپلیکیشن پہ بیچ میں وہ ہے سیلیبس کا کیونکہ سیلیبس سب سے امپورڈن ہوتا ہے تیاری سٹارٹ کرنے کے لیے یا تیاری کی جرنی کے لیے آپ کو بتاؤں سیلیبس آپ کو سامنے ہونا چاہیے اور اسی فولڈر میں ہم نے تیسٹ شڑول بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو دکت ہوتی تھی یہ جاننے میں کہ تیسٹ کب ہے کب نہیں ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے تھے تو یہاں پہ سیکنڈ فولڈر میں ہی آپ کو تیسٹ شڑول ملے گا ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ فولڈر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ سپیشلائزیشن یہ جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہم نے کیا ہے جنرل ایویرنس آپ کا کمپلیٹ ہے جنرل انگلیش آپ کا کمپلیٹ ہے لیکن یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو کمپلیٹ ہے اس میں اور تھوڑے تھوڑے ویڈیوز آ جائیں گے ریزن یہ ہے کیونکہ میں نے خود انیلائز کرنا سٹارٹ کیا ہے ایک ایک فولڈر کو میں کل سے اسی کام میں لگا ہوا ہوں آپ کا ایک ایک فولڈر میں دیکھ رہا ہوں کہ کس میں کیا کمی ہے آپ کو بتاؤں جتنے بھی چیزیں آپ نے کور کی ہیں جیسے جنرل انٹیلیجنس اس کا سیلیبس ختم ہے جتنے بھی چیزیں آپ کی کور ہیں ان کے بارے میں ایک ایک فولڈر انیلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کمی کہاں پہ رہی ہے جہاں پہ کمی رہی ہوگی جس ٹاپک میں کمی رہی ہوگی جدھر بھی کوئی چیز اگر اپڈیٹ بھی کرنی ہو وہ ساری آپ کی بیچ میں آ جائیں گی آپ کے بیچ میں سب کچھ دیا جائے گا تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا لیکن ڈر یہ مت ایسا نہ سوچے کہ ہم نے سپیشلائزیشن کے مان لوگ 129-30 ویڈیوز دیکھے اب ہمیں 10-20-30 ویڈیوز اور دیکھنے ہوگے ایسا نہیں ہے میں بس 3-4-5-6 ویڈیوز اپڈیٹ ہوں گے ہر فولڈر میں جو مجھے لگیں گے کہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے زیادہ نہیں ہوگا آپ نے جتنا سیلیبس کور کیا ہے یہی ہے پس تھوڑا سا ہر فولڈر میں 2-4-5 چیزیں اگر مجھے لگے گا جہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ examiner touch کر سکتا ہے کسی point کو وہ آپ کا include کریں گے اب یہاں پہ science کی بات کرتے ہیں دیکھو science کا portion جو ہے اس میں میں نے آپ کو nutrition جو start کیا تھا کیونکہ nutrition کا میں نے ایک ہی ویڈیو دیا تھا اس کے بعد میں بیمار ہوا تھا اب جو یہ topic ہے nutrition والی جو پوری line ہے وہ میں آپ کو کل سے پڑھاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوا بہت time سے بیماری چل رہی ہے actually میرے جو vocal cords ہوتے ہیں ان میں نوڈول بنتے ہیں اکثر یہ singers کو بنتے ہیں جو singer اونچی آواز میں بولتے ہیں ان کو یہ نوڈول بنتے ہیں پھر وہ singing کرنا بھی بند کرتے ہیں 2-4-5-6 سال تک بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ singer کی آواز بیٹ گئی اور پھر وہ تو مجھے بھی کم سے کم ایک سال کا rest doctor نے بولا ہوا ہے کہ lectures نے دینے بہت کم باتیں کرنی ہیں لیکن آپ کو میں نے جو یہ nutrition جو ہے نا یہ start کیا آپ کو سن لیجے جو یہ nutrition میں نے start کیا آپ کا یہ میں ختم کروں گا اور کل سے اس کے ویڈیوز آ جائیں گے میں صرف 15-20 منٹ کے lecture record کروں گا اور دیری دیری بات کروں گا جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں کیونکہ lectures میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کس انرجی سے پڑھاتا ہوں لیکن یہ nutrition چونکہ میں نے اس کو start کیا ہوا ہے میں نے ایک lecture اس کا دیا ہوا ہے اب اس کے اور چار پانچ lectures جو pending ہے وہ کل سے میں آپ کو دوں گا اور وہ lecture لیکن چھوٹے ہوں گے صرف 15-20 منٹ کے کیونکہ 15-20 منٹ کے بعد مجھے تھوڑا گلے میں problem ہونا start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور باقی کا general science آپ کا پورا syllabus cover ہے nutrition کا اور بھی ایک دو جگہ پہ جہاں پہ کچھ اور اور دینا ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے computer کا syllabus پورا cover ہے جو تھوڑا اور ہمیں آپ کو دینا ہوگا وہ ہم دیں گے جیسے computer کے ایک دو تین ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آئیں گے update کرنے کے لئے کہ 2024 میں کیا کیا ہوا ایسی تھوڑے تھوڑی چیزیں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ میں خود یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ کوئی کمی ہوگی وہ کمی ہم دور کریں گے اب سب سے زیادہ کام سب سے زیادہ کام ہمیں MCQ Series Specialization اور MCQ Series Specialization کی خاص کر اور test سیریز پہ دیان دینا ہے آپ یاد رکھ لیجئے آپ نے جتنا پڑھا جتنے ہم نے آپ کو پڑھایا اگر یہ last کے دو فولڈر پہ آپ نے focus نہیں کیا تو یاد رکھو exam میں qualify ہونے کے chances بہت کم ہو جائیں گے آپ نے اگر syllabus بھی cover کیا ہمارے سارے ویڈیوز بھی دیکھیں notes بھی پڑھے لیکن یہ دو فولڈر جو last میں ہیں اگر ان کو آپ نے seriously نہیں لیا تو یاد رکھنا کہ بہت مشکل ہے selection کرنا کیونکہ MCQ Series جتنا possible ہو MCQ ہم آپ کو کرائیں گے جتنے زیادہ ہم آپ کو MCQ کرائیں گے اتنے زیادہ آپ کے selection بن جائیں گے جتنے زیادہ ہم آپ کے test لیں گے اتنے زیادہ آپ کے selection کے chances بن جائیں گے یاد رکھنا MCQ Series اور test series پہ اب ہمارا focus ان دو پہ رہنے والا ہے سب سے زیادہ اب میں آپ کو یہ جو test ہے نا یہاں پہ test ہے آپ کا لیکن test کب ہے کب نہیں ہے وہ میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا اوپر والے folder میں وہ میں نے آپ کو اوپر والے folder میں ہی بتایا تھا ٹھیک ہے یہ جو folder ہے یہاں پہ ہی میں نے آپ کو بتایا test schedule کے بارے میں اب میں اس folder کو کھولوں گا اور آپ بھی application پہ جا کے ہمارے batch کے اندر جتنے بھی بچیاں جڑی ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں اس folder کو دیکھیں اب میں آپ کو یہ folder دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ folder جب آپ کھولیں گے اس کے اندر آپ کا یہ syllabus ہے اور اس کے اندر آپ کا یہ test schedule ہے آپ کا یہ sectional test کا schedule ہے آپ کا یہ full test کا schedule ہے دیکھیں پہلے sectional test کا schedule آپ کے پاس ہوگا already یہ ہے آپ کا sectional test کا schedule آپ دیکھ لیجئے اب آپ کا کل پانچ میں کو computer کا exam ہوگا پانچ میں کو کل آپ کا computer کا exam ہوگا تیار رہنا یہ آپ کا sectional test ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ آپ سکرین شارٹ اس کا اٹھا لو یا آپ اپلیکیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا فل ٹیسٹ ہم نے ٹیسٹ کے درمیان چاہے سیکشنل ٹیسٹ ہو آپ کا یا فل ٹیسٹ ہو آپ کا ہم نے اس کے درمیان کافی گیپ رکھی ہوئی ہے کیونکہ بچوں کی ہی ڈیمانڈ تھی اگزام اور اگزام کے بیچ میں ہمیں دس دن ملنے چاہئے تاکہ ہم اچھی طرح سے تیاری کرسکے ریویجن کرسکے ہم آپ کو بتائے ہم نے یہ ریوائز کیا ہوا ہے ٹیسٹ شوڑول آپ کو پتا ہوگا پورانا ٹیسٹ شوڑول ریوائز کیا ہوا تھا ہم نے کیوں کیونکہ بچوں کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم زیادہ ٹائم بیچ میں ملنا چاہئے تاکہ ہم اچھے سے ریویجن کرسکے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے دس دن بیچ میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے سپروائزر کا وہ کب ہوگا جو آپ کا ایکزام لے گا جے کی ایس ایس بی اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے وہ کب ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا فوکس ابھی رہنے والا ہے آپ کی ایم سی کیو سیریز ادھر بہت سارے ایم سی کیوز اور آئیں گے ابھی ابھی تو یہاں پہ آئے ہیں لیکن اور بہت سارے آئیں گے اور ٹیسٹ بھی آپ کا ہم نے شوڑول دیا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بچہ جو ابھی تک نہیں جڑا ہے وہ کیا کرے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا کومنٹ سیکشن میں جا کے ایک لنک ہے سپروائزر کی اس کے ذریعے جا کے جڑ سکتا ہے جوائن ہو سکتا ہے دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جے کی ایس ایس بی کا کیا اپ ڈیٹ ہے لیٹسٹ ابھی ابھی جے کی ایس ایس بی نہیں اپ ڈیٹ دیا ہے اور بولا ہے کہ جو پانچ میں دوہزر چوبیس کو ایس 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 ا پانچ میکو یہ والے اگزام کا شوڑول دیا گیا تھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ اگزام پانچ میکو نہیں ہوں گے ریوائز ہو گیا ہے پوسٹ پون ہو گیا ہے یہ ڈیٹ انیس میکو یہ جو اگزامز ہے یہ پوسٹ پون نہیں ہوا ہے کیونکہ نوٹفیکیشن میں بولا گیا ہے کہ انیس میکو اپنا ٹائم سٹینڈ ہے اپنا ڈیٹ اپنا ڈیٹ سٹینڈ ہے اور اس کے بعد چھو بیس میکو یہ والے اگزامز ہونے جا رہے ہیں جن کا ڈیٹ ابھی دو جون کو انہوں نے دیا جے کی ایسیز بھی نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دو جون تک تو پورا شوڑول برابر ہے دو جون کے بعد بھی سپروائزر کے بہت نگلیچبل چانسز ہیں جون میں ہونے کے یا تو لاسٹ وی کب جین ہو جون ہوگا یا تو آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ مجھے جو پرسنلی لگتا ہے کہ سپروائزر کا اگزام کب ہوگا وہ مجھے جھلے کے مہینے میں نظر آ رہا ہے جون کے انڈنگ ہفتے یا جولے کے مہینے میں آپ کہہ سکتے ہو سب سے زیادہ چانسز ہے سب سے زیادہ چانسز ہے جولے کے مہینے میں آپ کا اگزام ہونا اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ بیس جون کے بعد آپ کا اگزام لیا جائے گا جولے میں تو ٹھیک ہے لیکن مان لو جولے میں نہیں ہوا اگست میں ہوا سپتمبر میں ہوا اکتوبر میں ہوا اگر یہ اگست میں سپتمبر میں ہوا تو یہاں پہ میں نے ون پائنٹ او لکھا ہوا ہے جس کا مطلب 2.0 بھی آئے گا 3.0 بھی آئے گا 4.0 بھی آئے گا جب تک JKSSB exam نہیں لے گا تب تک ہم اپنے بچوں کو چھوڑیں گے نہیں ان کو test دینے پڑیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے جتنی بھی ہماری بچیاں test seriously دیں گے اتنے زیادہ chances ان کے exam میں بن جاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ صرف 1.0 کا دیا ہے اگر JKSSB نے جولای میں نہیں لیا exam سپتمبر اکتوبر میں لیا تب ہم 2.0 فل test schedule پھر سے آپ کو دیں گے اور اس کے اندر اور 3.0 فل test ہم آپ کے لیں گے اسی طرح اگر ایسا کچھ ہونے کی تو chances بلکل بھی نہیں ہے 10.0-15 جون کو exam ہوا تو یاد رکھ لیجئے ہم آپ کا 1.0, 2.0 اور 3.0 جون کو ہی 3.0 test لیں گے کیونکہ کم سے کم ہمیں آپ کا 3.0 فل test لینے ہیں maximum سے maximum ہم 10 بھی لے سکتے ہیں 9 بھی لے سکتے ہیں 6 بھی لے سکتے ہیں تو یہاں تک clear ہے یہاں تک clear ہے اب یہاں پہ مجھے آپ کو last میں صرف اتنا بولنا ہے مجھے last میں آپ کو صرف اتنا بولنا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے فل محنت کی ہم نے روپیز ٹرپل نائن میں وہ چیزیں آپ کو دی جو آپ کو کوئی بھی center نہیں دے گا اور اگر دے گا 20.000 10.000 20.000 10.000 20.000 میں ہی دے گا لیکن ہم نے ایک ہزار میں یہ ساری چیزیں دی جس میں آپ کی book بھی آئی book بھی آئی جس میں آپ کا test test schedule test video analysis بھی اس کے اندر ہے اور جس میں آپ کے videos ہے جس میں آپ کی mcq series چلے گی اچھا میں تو بھول گیا جس میں آپ کا practice set بھی چلے گا کیونکہ یہاں پہ اور ایک folder ابھی add ہونے والا ہے practice set کیونکہ practice set میں بھی بچوں کو بہت مزا آتا ہے کہ وہ practice set والا چھوٹا چھوٹا video دیکھنے کا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کو select ہونا ہے دیکھیں ہم نے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا اب سارا کھیل آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے پیچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے کچھ نہیں کرنا selection کے لیے تھوڑے serious ہونا ہے آپ کو کیا کرنا ہے syllabus سامنے جو ہے ہماری application پہ اس کا print out نکالو اور syllabus کے سارے topics cover کرو topics cover کیسے کریں گے یہ جو ہم نے چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں ان کو seriously دیکھو ہماری best faculty لائی تاکہ آپ کو آسان ہو یہ وہ faculty ہے جو ہم نے offline centers جہاں سے پندرہ ہزار بیس ہزار لیتے تھے fees وہاں سے آپ کو faculty دی ہے تو سب سے faculty آپ کو available ہے best آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے جو ہی آپ کا syllabus cover ہو گیا پھر آپ کا focus MCQ اور test پہ ہونا چاہیے یاد رکھ لیجئے MCQ series اور test پہ آپ کا focus رہنا چاہیے اور MCQ series test کے ساتھ آپ کا revision بھی ہو جائے گا کیونکہ MCQ series سے revise تو ہوتا یہ لیکن آپ کے بہت سارے اور چیزیں ہیں جو آپ کا دماغ expert بن جاتا ہے کیسے MCQ کیوں solute کرنا ہے اور test سے بھی آپ کا pressure بن جاتا ہے وہ test کا ماحول جو ہی اتر جاتے ہیں اور پھر اس میں eliminate کرتے ہیں باقی options کو صحیح option کو tick کرتے ہیں بہت سارا processing آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے آپ کا دماغ train ہو جاتا ہے وہ paper کرنے کے لئے بھی جو آپ کے سامنے مشکل سے مشکل آجائے آپ question کرنے کے لئے بھی جس کے بارے میں آپ کو 10 20% knowledge ہے لیکن آپ کو صحیح کرنا آئے گا آپ کو یہ training session ہے جو آپ کے last کے دو folders آپ کو ہماری application پر دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اب ہاں ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں جس میں میں آپ کو کیونکہ ہمارا general science ہی رہ گیا میرا وہ topic جو میں nutrition لیکچر میں بتا دو کیونکہ میں genuinely جھننا چاہتا ہوں کیا کمی اس batch میں ابھی بھی ہے اگر ہے تو ہم اس کو resolve کریں گے باقی بتانا یہ کیسا batch ہے کیسا لگا ہمارے batch میں انٹرول کر اور بس آپ سبھی لوگ کمیاب ہو جاؤ یہ دعا ہے میری اور ہاں میں بیمار جو بیسٹ ہے سپروائزر کے لئے تو چلیے ملتے ہیں اب کل میں آپ پڑھاتا ہوں نیوٹریشن کا لیکچر نمبر ٹو ایک چھوٹے سے ویڈیو میں لیکن آواز ایسی ہی ہوگی اس ویڈیو میں دیمی دیمی آپ اپنی ڈیوائسز کی آواز بڑھا کے رکھ لیں وہ آپ